یہ ایک سوال جو پہلے بھی کافی بہنوں نے کسی کے ذریعے پوچھا تھا پوچھوائے تھا اور یہاں بھی کافی دوستوں نے پوچھا تھا اور میسیجز بھی مجھے آئے تھے کہ گانے کی طرز پر نات پڑھنا کیسا ہے اور اگر اس کو پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے تو میں حرش کرتا چلوں کہ گانا اور اس کی طرز کو باقاعدہ لینا اگرچہ گانا ایک قبی فیل ہے برا فیل ہے تو میں اس کا تفصیلن جواب ارس کر دوں کہ درست ہو یا نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے اگرچہ مفتیان اکرام اس کا صحیح جواب انعائیت فرمائیں لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں اور اس بات کی روشنی میں آپ اس بات کا جواب دیکھ لیجئے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کئی ناتیں ایسی ہیں کہ جو ہم پندرہ پندرہ سال سے پڑھ رہے ہیں بیس بیس سال سے پڑھ رہے ہیں لیکن اب جا کر یا کافی عرصے بعد جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں گانی کی طرز سے مشابہ ہے یا بہت زیادہ کوئی پرانا طرز ہے اس کو لے کر یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے نات میں پڑھا گیا ہو بعد میں گانے میں جو ہے وہ طرز شامل کیا گیا ہو تو ایسا طرز تو چونکہ زبان پر عام ہو گیا ہے معروف ہو گیا ہے بہت سی ایسی ناتیں تو وہ تو پڑھی جاتی ہیں اور اب وہ معروف یہ ہو گیا ہے کہ جب طرز پڑھی جاتی ہے تو نات ہی ذہن میں آتی ہے اور ایک طرز وہ ہوتا ہے کہ جو خاص کسی معروف گانے کو دور حاضر کا کوئی گانا ہو اس کو لے کر اس کے اتار چڑھاؤ کو بھی باقاعدہ کوپی کیا گیا ہو اور اس کی انترہ اور استائی کہتے ہیں دیکھیں سات سترہ قسم کے راہ گرسل ہوتے ہیں یہ جو سیکھنے والے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طرز کہ یہ گانے کا طرز ہے تو وہ گانے کا طرز نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ غلط بات ہے کہ کسی گانے کے طرز کو باقاعدہ ہو بہو اس طرح کوپی کر کے نات پر چسما کرنا کہ محسوس ہونے لگے گانا گانے سننے والوں کو کہ یہ باقاعدہ گانے کا ہی طرز ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے علماء کرام اور مستیان کرام اس کا بہتر جواب انعیت کرتے ہیں اگر اس میں دو رائی بھی رکھتے ہوں گے بلفرض کہ کسی جزیہ نکال کر اس کو درست قرار دے بھی دیا جائے تو بھی میں اکابرین کی بات پر عمل کرتے ہوئے میرے پیرو مرشد بھی اس کے سخت خلاف ہے اور اس کو درست نہیں سمجھتے کہ گانے کی طرز پرنات نہیں پڑھنی چاہیے اور ایک علماء صاحب سے میں نے بہت امدہ اور پیاری مثال سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں لوٹا اگر نیا بھی ہوتا ہے تو اس میں دودھ یا شربت نہیں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جگہ اس کا محل کچھ اور ہے وہ کسی اور جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں اگر آپ شربت پیش کریں گے تو یہ نامناسب ہے اگرچہ لوٹا نیا ہے اگرچہ ساتھ سترا ہے تو یہ آپ مثال سے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے کیونکہ میری یہاں دو مہینے سے غیر موجود کی رہی ہے غیر حاضر رہی ہے تو میری غیر موجود کی مگر کسی یہاں سارے میرے طلبہ شاگرد بچے پڑھتے ہیں تو اگر کسی نے پڑھا ہے تو ان تک بھی میں نے یہ مشورہ آپ کا پہنچا دیا ہے اور ساتھ ہی انہیں تنبی بھی کر دی ہے اور آئندہ وہ انشاءاللہ اس بات سے خیال رکھیں گے نہیں پڑھیں گے اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آئندہ اس بات سے محفوظ رکھے اور ہم پڑھیں بھی کیوں ہم تو عظیمت کے خائل ہیں ہم ہمارے پاس ناتیں پڑھنے کے لیے کم ہیں تحدی سے نعمت کے طور پر عرض کر دوں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس وقت میرے پاس پچھلے ساتھ آٹھ سال میں جو ناتیں پڑھی ہیں وہ ساڑھے آٹھ سو سے نو سو ناتیں میرے ریکارڈ میں الحمدللہ موجود ہیں جو میں نے خود پڑھی یہ تحدی سے نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کوئی بڑھائی کرنا مقصود نہیں ہے تو جس کے پاس اتنا پڑھنے کے لیے ہو تو اس کو نئی ایسی چیز کے جس پر کوئی اطراز لاغو ہوتا ہے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں اور ہمیں ایک عدب والا محبت والا ذکر رسول کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور گستافی سے بیعقبی سے اور اس طرح کی تمام لغیات سے ہم سب سے محفوظ و معموم فرمائیں آمین آمین بجائے سید المسلی درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ